بڑا انٹرسٹنگ مواد ہے اس ویڈیو کے اندر کبوتر او پشاور گیا تھا بچے اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہوں نے سارٹ کر لو کمرے تو باہر کٹو انہوں نے فیصل وادہ صاحب کی ایک بڑی اگلی قسم کی رڑائی ہوئی ہے عادل راجہ جو یوٹیوبر ہیں ملک کی ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کی تبدیلی ہوئی ہے تو شنید ہوئی ہے لیکن ہوئے اپر لیول کے اوپر ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہم پہلے بھی اپنی پچھلی ایک دو ویڈیوز کے اندر بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں کچھ کمپلینٹس ملی ہیں کہ لوگوں کو ہمارے جب ویڈیو ریلیز ہوتی ہے تو نوٹفکیشنز جو ہیں وہ ریسیو نہیں ہو رہے لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ صرف چیک کر لیجئے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہو اور بیل آئیکن جو ہے وہ ضرور پریس کیا ہو بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے وہ بڑا امپورٹن ہے تاکہ جب ویڈیو ریلیز ہو آپ کو نوٹفکیشن جو ہے وہ مل سکے ہمارے بڑے پرانے پرانے سبسکرائبرز نے ایکچولی مجھ سے مختلف سورس سے کانٹیک کیا اور میں نے کہا جی ہم نے چینل آپ کا سبسکرائب کیا ہوئے لیکن ہمیں ویڈیو کا نوٹفکیشن نہیں آتا تو پھر میں نے ان سے کہا میں نے کہا جی صرف سبسکرائب نہیں کرنا آپ نے بیل آئیکن بھی پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ ویڈیو کا نوٹفکیشن آسکے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن جو ہے وہ ضرور پریس کیجئے گا سو دات آپ اپ ڈیٹڈ رہیں ہم لوگ جو بھی ویڈیوز جو ہیں وہ ریلیس کرتے ہیں بڑی انچرسنگ خبریں ہیں اس ویلوگ کے اندر عمران خان صاحب نے ایک انٹریو دیا ہے گورے کو انٹریو دیا ہے اور اچھا انٹریو کیا اس گورے نے میں اس مرتبہ یہ کہوں گا کہ اس نے ایک اچھا انٹریو کیا خان صاحب کو بڑی جگہوں کے اوپر اس نے پھسایا ہے اور یہ ساری تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انہیں جان نہیں دیتا خان صاحب انہوں نے پھڑکے رکھے آسی تو لگ سا رہا تھا ہے جیسے خان صاحب جو ہے نا وہ جیو کے اوپر آگے ہیں اور شازیب خان زیادہ جو ہے نا وہ آگے سے ٹکر گیا ہے ہمارا دوست ہے شاید وہ ٹکر گیا ہے تو جان نہیں دے رہا ہے خان صاحب بڑے مزے کا انٹریو ہے میرا خیال میں شاید وہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے نا اس کی زیادہ ترویج نہ ہی کرے تو بہتر ہے اچھا اور اس کے علاوہ فیصل وارڈا صاحب کی ایک بڑی اگلی قسم کی لڑائی ہوئی ہے آدل راجہ جو یوٹیوبر ہیں نہیں اب یوٹیوبر نہیں ہے میرا خیال میں بہرحال وہ اپنی ویڈیوز کرتے رہے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑی ایک اگلی قسم کی ان کی لڑائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کی تبدیلی ہوئی ہے تائناتی ہوئی ہے اس کی تفصیلات بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سو انڈ تک جو ہے وہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا بڑا انٹرسٹنگ مواد ہے اس ویڈیو کے اندر آجہ جی سب سے پہلے تو آپ کے لیے خوشخبری خوشخبری یہ ہے کہ جناب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہے وہ کل رات کو کم کر دی گئی رات لیٹ جو ہے وہ کا جھٹکا برداشت کی ہے چار اوپیش شنوے پیسے کے جو انکریز آیا ہے وہاں پہ شکر ہے کہ کسی طرح پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہے وہ کم ہوئی ہیں بجلی کی قیمتیں بڑھنے سے میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا آپ کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہوتی ہے وہ انکریز کر جاتی ہے کاروباری سیکٹرز جو ہیں ان کو بہت بڑا دھجکہ لگتا ہے اور بسیل لوگوں کے اپنے بجلی کے بل جو ہے ان کو تو اس کی وجہ سے جھٹکا لگتا ہی لگتا ہے لیکن اوورال مہنگائی کا جو ہے اس کے اوپر بہت فرق پڑتا ہے لیکن ساتھ ہی پیٹرول اور ڈیزل ہی قیمتیں اگر کم ہو جائے تو نسبتاً پھر بھی تھوڑا سا بریڈنگ سپیس آ جاتا ہے خاص طور پر ڈیزل ڈیزل جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر ٹرانسپورٹ سیکٹر کے اندر استعمال ہوتا ہے تو جو کیریج کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ اس میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے لیکن پاکستان میں پاہنے ہوندہ نہیں ہے اس طرح پیٹرول ڈیزل ہی قیمتیں کم ہو جائے ٹکٹان دے ریٹ نہیں کٹ دے آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو نا بسوں کے اوپر بساں لے پائی جیڈے ریٹ نہیں کٹ کر دے تو پیٹرول ہی قیمت میں نو روپے ڈیزل ہی قیمت میں سات روپے کی کمی جو ہے وہ اناؤنس کی گئی ہے خیر الیکشن سیزن بھی تھے آ رہا ہے نا سمجھا کہ وہ پھر انتکرنیاں پہنٹ گیا اب میری صرف ایک ریکویسٹ ہے ڈار صاحب سے ڈار صاحب کو اہوجہ چکا نہ مار دینا جڑا خان صاحب نے فروی دوزار بائی ہیچ مارتا سی کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے موہدے کو پھاڑ پھوڑ کے جو ہے اٹھا کے سائٹ پہ پھینگیا تھا ذرا اس کا دھیان کر لیجئے گا بڑی مشکل سے منتے ترلے کر کے دعائیں کر کے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ موہدہ ملا ہے اس کا بڑا گھرک نہ کر دیجئے گا بائی دوئے میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو پرویس خٹک صاحب کے حوالے سے بھی تازہ ترین اپڈیٹس ہوئے ہیں آپ کو بھیجنی ہے کیونکہ کبوتر پشاور گیا تھا اتنی دور پشاور گیا تھا تو رستے میں اس کو پتا لگا کہ میں نے پچھلے وی لاغ میں پرویس خٹک صاحب کے حوالے سے کچھ خبریں شیئر کی تو وہ تازہ ترین اپڈیٹس جو ہے وہ لے کر آئے وہ ساری آپ کو دو میٹنگز کا احوال بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کبوتر کیا لے کر آئے بتاتا ہوں بھی تھوڑے دیر میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ آئی جناب ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد جہانگیر جدون صاحب اپنے عوضے سے جو ہے وہ مصطافی ہو گئے ہیں انہوں نے اپنا استیفہ صدر مملکت کو بھیجوا دیا ہے اور یہ کہا گیا ہے جی ذاتی وجوہات کی بنا پر وہ عوضے سے مصطافی ہو رہے ہیں یہ ذہن میں رکھیا گیا کہ جہانگیر جدون صاحب کافی متحرک وکیل تھے اور یہ حکومت کے لئے دیفرنٹلی ایک دھچکہ ہوگا کیونکہ بڑا ہول ہارٹڈلی وہ اس حکومت کو بھی جو ہے وہ ریپریزنٹ بھی کرتے تھے اور سپورٹ بھی کرتے تھے تو جہانگیر جدون صاحب کا جھٹکا جو ہے ایک سامنے آئے اس کے علاوہ جو ایک خفیہ ایجنسی ہے ہماری اس کے نئے ڈی جی کو جو ہے وہ تائنات کر دیا گیا ہے فواد اصداللہ خان ڈی جی آئی بی ان کو جو ہے وہ تائنات کر دیا گیا ہے اور ذہن میں رکھئے گا آئی بی جو ہے وہ بیسکلی ایک سیویلین سپائے ایجنسی ہوتی ہے اور اس کا ڈریکٹلی وہ ریپورٹ کرتی ہے پرائی منسٹر کو تو اس حوالے سے اس کی ایک بڑی امپورٹنس ہے ایون دو ہرارکی کے اندر وہ بیچاری جو ہے وہ تقریباً تیسرے نمبر کے اوپر آتی ہے آئی س آئے اور ایم آئی جو ہے وہ ٹاپ ٹو کنسیڈر کی جاتی ہیں اور جنہوں کہہ دے نا جڑا کچھ بچ بچ جائے تو پھر آئی بی دیکھ میں نہ کچھ کہہ رہے ہیں آئی بی دب آئی بی والے میرے پیچھے پہن جائے پایا ہے کیا اللہ خیار ہے آہو تاں نداستے ہم سکرنے کو تگڑے گئے ہیں تو لیکن میں ویسی ظاہری بات ہے ہمارے بھی مختلف انٹیلیجنس سوسس سے جو ہے وہ میل ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں تو ہم تو آپ کو وہ بتا رہے ہیں جو اس وقت انٹیلیجنس کے جو سرکلز کے اندر جو بات مشہور ہے چلے میں اس کو اس طرح کہہ لیتا ہوں ایک زمانے میں ویسے آئی بی جو ہے وہ بڑی تگڑی ہوا کرتی تھی بڑی سٹرونگ ہوتی تھی بلکہ دوزار چودہ کو جو دھرنا تھا نا اے انتہ انہوں میں خبر دین لگ گیا پرونی خبر ابھی دوزار چودہ کے دھرنا کے بارے میں ایک آگے بھی خبر ایک آئی گی لیکن دوزار چودہ کے دھرنے کے حوالے سے آئی بی نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا اے انتہوں سے دسو آئی بی نے جو ہے وہ ایک ایسی ریکارڈنگ نکال لی تھی جس کی ویسے پورے دھرنے میں سے نا پھوک نکل گئی تھی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پھر ہم آپ کو وقت آنے پہ کبھی آپ کو بتائیں گے اسٹوری کیا تھی ویسے تو اسٹوری میں پہلے ریپورٹ ہو چکی بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں ایک ریکارڈنگ آ گئی تھی اور وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ بیسکلی آئی بی نے کی تھی اور پھر نواز شریف صاحب نے اس وقت کے آرمی چیف کے سامنے جب اس ریکارڈنگ کو پلے کیا تھا تو پھر کمرے کے اندر جو ہے نا وہ سکتہ تاری ہو گیا تھا وہ آئی بی کا کمال تھا تو اس کی وجہ سے آئی بی کو ایکچلی بعد میں جو ہے نا وہ کافی پریشرز بھی برداشت کرنے پڑے تھے مجھے پتا ہے کیا کیا کچھ ہوا تھا بہرحال یہ اب نئے جو ڈی جی آئی بی ہیں ان کو تائنات کر دیا گیا یہ پہلے ایڈیشنل ڈیریکٹر تھے ان کی مدت ملازم میں توسیع کی منظوری دی گئی ہے اور اب ان کا ایڈیشنل ڈی جی آئی بی کی طور پر ان کا کانٹریکٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا اور بازابتہ تین سال کے لیے اب ان کا نوٹفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے تو ایک خبر یہ تھی اس کے علاوہ میں نے آپ کو پچھلے وی لاغ میں بتایا تھا ایک تیتہ انہوں میں میری پتہ نہیں کالی زبان ہے یہ میں جڑی گل کرنا نہ ہو سدھی ہونا شروع ہو جاندی میں نے آپ کو پچھلے وی لاغ میں بات بتائی تھی کہ پرویز الہی صاحب کی روپ کار شوپ کار جو ہے وہ ساری نکل آئی ہے لگ دا نہیں میں نواتہ چھڈن گئے انہوں کیونکہ جو انہوں نے موڈفوپرانڈی بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کیس پراتے ہیں اس میں زمانت ہوتی ہے دجہ تیار ہوندا ہے دجہ زمانت ہوندی ہے تجہ تیار ہوندا ہے اور اسی سائیکل کے اندر جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کی گرفتاری رہائی گرفتاری رہائی جو ہے وہ ہوتی جاری ہے اب یہ بتایا گیا ہے کہ جی پولیس نے جو ہے وہ پرویز علیہ صاحب کو تھری ایم پیو کے تحت نظر بند کرنے کی سفارج کر دی ہے اور اس میں یہ تھری ایم پیو ویسے عام طور پر تب استعمال ہوتا ہے کہ جب آپ کو کسی کے اوپر شک ہو کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ امن اومان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے انہیں کہا جناب پرویز علیہ دی ویسے تو جڑی نا امن اومان دی صورتحال خراب ہو سکتی ہے اب وہ میرا دوری خیال ویسے پرویز علیہ صاحب جو ہے انہوں نے زندگی میں مہن کر دی پتھر بھی چکے اس طرح نہیں مارے ہونا تو ان کے بارے میں بھی انہوں نے کہہ دیا جی ان کی ویسے جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے تو ڈپٹی کمیشنر نے ابھی تک ابھی تک ویسے ایم پیو کے تحت پرویز علیہ صاحب کی گرفتاری کا فیصلہ نہیں کیا ہے عدالت نے پانچ لاکھ رپے کے مچھلکوں کے عوض جو ہے ان کی رہائی کا تو حکم دے دیا تھا منظوری دے دی تھی روپ کار بھی جاری کر دی گئی تھی لیکن ابھی تک وہ رہا نہیں ہوئے ہیں ابھی تک گپتے کے ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے رات گئے اگر کوئی کاروائی ڈل گی تو مجھے نہیں پتا لیکن پچھے جڑا ہے نا وہ خبریں یہ اس قسم کی چل رہی ہیں اب آج ہیں پرویز کھٹک صاحب کے حوالے سے ہم نے پچھے ویڈاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ پرویز کھٹک صاحب جو ہے وہ بہائنڈ ڈسین نون لکھ کے ساتھ جو ہے وہ رابطوں کے اندر ہیں دو تین چانلز نے اس کو ریپورٹ بھی کیا لیکن اس کے بعد جیو نے یہ ریپورٹ کیا کہ پرویز کھٹک نے نئی جماعت بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور طریقہ صاحب نے ابھی پچھلے دنوں ہی ان کی ایک دو دن پہلے بنیادی رکنیت بھی ان کی ختم کی تھی اب انہوں نے جو ہے وہ ایک نئی پارٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا پرویز کھٹک صاحب کے بارے میں نا مختلف ریومرز جو ہیں پچھلے کئی دنوں سے ہفتوں سے جو ہیں پھیل رہے ہیں کچھ پہلے یہ کہتا ہے جی استقام پاکستان پارٹی میں جا سکتے ہیں پھر آج یہ خبر آئی کل خبر آئی کہ جی نون لکھ میں جا سکتے ہیں پھر خبر آئی جی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے میں اب اپنی پرانی جماعت کے ساتھ پھر ہم نے کہا یا رکھ میں ٹھہرو یا اپنے کموتر پہ ایجنے اے چکر کی ہو کی رہا ہے میں طب یہ کیا چکر کی ہے اب ہم آپ کو پوری اس کی سٹوری سناتے ہیں سٹوری یہ ہے کہ مسلمی نون کے اندر دو مختلف میٹنگز کے اندر دو ڈیفرنٹ میٹنگز کے اندر یہ ایک میٹنگ ہے شباز شریف صاحب کی اور ایک میٹنگ ہے مریم نواز صاحبہ کی میں نام بھی لے رہا ہوں پکی خبر اس میں دونوں ڈیفرنٹ اور یہ دونوں مختلف میٹنگز ہوئی ہیں اکٹھی نہیں تھی دو مختلف میٹنگز تھی اس کے اندر ان دونوں نے کے پی سے تعلق رکھنے والے مسلمی نون کے لوگوں سے پرویس خٹک صاحب کے بارے میں انکوائر کیا دوستوں کی ہو جائے بندہ ہے بندہ کی ہو جائے جائے جس طرح ہوتا ہے نا وہ جو آپ نے کسی کو کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ شاہدہ کرنا ہوتا ہے آپ تھوڑی ریکی کرتے ہیں پرویس خٹک صاحب کے بارے میں ریکی ہوئی ہے مسلمی نون کے اندر چلیں اس طرح کر لیں تو ہماری اطلاعات کے مطابق ان کا کوئی اچھا اچھی ریپورٹ نہیں دی گئی وہ کہاں پاجی تو اسی آپ ویکھ لو مطلب انہوں نے عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا تو یہاں پہ کیا ہوگا آپ کس طرح بروسہ کریں گے اور دوسری بات یہ کہ اتنے بڑے قداور پولٹیشن کو اگر آپ لانے کی کوشش کرتے ہیں قداور تو ہیں نا تو آپ کو پرویس خٹک صاحب سے اختلاف سے لیں کہ وہ ایک قداور شخصیت تو ہیں کیپی کی پولٹکس کے لحاظ سے تو جو لوگ پہلے سے موجود ہیں مسلمی نون کیپی میں اور جنہوں نے مشکل وقت گزار لی ہے اور اب ان کی باری آئی ہے کوئی تھوڑا سا مطلب ٹکٹے ٹکٹے کے نو وڑنیاں نے اپنا گینگ اپنا گروپ سب میں بانٹی ہے تو اس وقت کوئی باہر سے آ جائے اور آ کے دسے کہ پہنے سیدھا انہوں دس نے ٹکٹ کے نو وڑنی ہے اور یہاں پہ میرا والا بندہ آئے گا وہاں پہ میرا والا بندہ آئے گا تو کوئی زیادہ اچھی رپورٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی البتہ یہ حقیقت ہے ہمارے کبوتر نے ہمیں خبر دی ہے کہ گفت و شنید ہوئی ہے رابطے روپتے ہوئے ہیں پرویس کٹکے لیکن ہوئے اپر لیول کے اوپر ہیں اپر لیول سے مراد ہے شریف خاندان دریکٹلی اس چیز کے اندر جو ہے وہ انوال ہوا ہے اور رابطے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک کچھ فائنل نہیں ہو سکا ہے اور امید نہیں کی جاری ہمارے کبوتر یہ کہہ رہے ہیں کہ امید نہیں کی جاری کہ کسی قسم کا کوئی بریک تھرہو جو ہے وہ ہو سکے گا اس کی بنیادی وجہ جو مجھے بتائی گئی ہے ہمارے کبوتر نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ پرویس کھٹک صاحب جو ہے نا ایسے جو موقع ہوتے ہیں نا جس طرح ملازمت کے لئے اگر جاتے ہیں نا تو ملازمت کے اندر جا کے آپ نے فور اگزامپل کمپیوٹر کیا آپ نے جوب آپ نے لینی ہے تو آپ وہاں پہ کہتے ہیں پاہین میں نے گرافکس بھی آن دی نہیں ہے میں نے ورڈ بھی آن دا ہے ایکسل بھی آتا ہے میں سوشل میڈیا بھی بڑا زبطہ ہینڈل کر لیتا ہوں اور میں پورا کمپیوٹر ایکسپرٹ ہوں مجھے سارا کوئی بعد میں پتا لگتا ہے پاہین ایکسل بھی پھڑنا نہیں آتا ہوتا ہے نا اس طرح بعد میں جا کے پتا لگتا ہے پرویس کھٹک صاحب اس وقت اسی سیچویشن میں سے ایکچولی گزر رہے ہیں کہ وہ جا کے تو یہ بتا رہے ہیں پارٹیوں کو یہ بھی بتا رہے ہیں میرے ساتھ اسی بندے ہیں میرے پاپ پچاسی بندے ہیں میں اسی پچاسی پارلیمنٹیرینز کی بات کر رہا ہوں کے پی اسیمبلی کے یا نیشنل اسیمبلی کے انہوں نے کہا میرے بندے ہیں گے بے فکر ہو لیکن جب وہ جماعتیں پتا کروا رہی ہیں تو پتا لگ رہا نہیں انہا بندہ نہیں ہے ہیں بندے انہا بندہ نہیں ہے گا یہ اس کو کوئی تین چار گناہ زیادہ ہی اس کو جو ہے وہ انہوں نے اٹھا دی ہے تو اس وجہ سے پارٹیاں جو ہے نا ان کی بات کے اوپر کوئی صحیح طرح جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہی کہ واقعی یہ سب کچھ ہے بھی یا نہیں ہے تو یہ اصل سٹوری ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان کا سمجھ نہیں آ رہی پارٹیوں کو یہ لگ رہا ہے کہ پرویس کھٹک صاحب اپنے آپ کو اوور ہائپ کر کے سیل کر رہے ہیں تو جس کی وجہ سے اگر یہ کہانی کہیں پہ نہ بنینا ہے تو پھر ultimately this is going to go on the solo flight کہ میں اپنی انجماعت بنانا لگا یہ ایکچولی سٹوری ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ even پی ٹی آئی سے بھی کوئی بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ نہیں جا رہے پرویس کھٹک صاحب کے ساتھ جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلم یہ ساری خبریں جو ہے ہمارا کبوتر لے کر آیا تھا ہم نے سوچا آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائیں اچھا جی اس کے علاوہ شباہ شریف صاحب جھانگیر ترین صاحب کے گھر گئے ان کے بھائی کے وفات کا افسوس کرنے کے لیے اور اس موقع پہ آن چودری اور نمان نگڑیال جو ابھی کیابنٹ میمبرز ہیں وہ بھی اس موقع کے پر وہیں بھی موجود تھے اس کے علاوہ ایک اور ملاقات بھی ہوئی ہے آسف علی زرداری صاحب شباہ شریف صاحب کے گھر گئے وہاں پہ بھی اور یہ انٹرسٹنگ بات ہے یہ سارا کچھ سارا کچھ جو ہے نا وہ موڈل ٹاؤن میں دو دو تین تین گلیوں کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں بلکل ساتھ ساتھ یہ ساری اہم تری میٹنگز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں آسف علی زرداری صاحب اور جہنگیت شباہ شریف صاحب دیکھ رہے ہیں اتنے قریب ہیں کہ میں نام بھی مکس اپ کر رہا ہوں آسف علی زرداری صاحب اور شباہ شریف صاحب کے درمیان جو ملاقات ہے وہ اس نیا جو سیٹ اپ بن رہا ہے نگران سیٹ اپ اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ میٹنگ ہو رہی ہیں اور کوئی ایسی چیز ہے ہمارے کبوتر یہ بتا رہے ہیں کوئی ایسی چیز ہے جو آسف علی زرداری صاحب شباہ شریف صاحب کو سمجھانے کی کوئش کر رہے ہیں کہ بڑے پا انہوں سمجھاؤ بڑے پا انجوڑے لنڈن آلے گئے انہوں سمجھاؤ تو شباہ شریف صاحب ان کو یہ کہا گیا ہے سمجھائیں ان کو سمجھائیں ایس طرح نہیں ایس طرح کرنا تو اب وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ مجھے نہیں پتا بس ہمیں صرف اتنی خبر ہے بس ہمارے پاس اس سے زیادہ خبر نہیں ہے اچھا جی اس کے علاوہ میں نے ایک کومنٹ کیا تھا نواز شریف صاحب کے حوالے سے اپنے کسی ایک وی لاغ میں آج سے ایک دو دن پہلے عمران خان صاحب نے بیسیکلی اپنے کسی انٹریو میں کہا تھا کہ جی نواز شریف صاحب جہاں سے کھڑے ہوں گے میں ان کے خلاف الیکشن لڑوں گا میں نے یہ کومنٹ کیا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب اگر انے ایک سو پچیس جو ان کا ابائی ہلکہ ہے ابائی سیٹ ہے ان کی اگر عمران خان صاحب ان کے خلاف کھڑے ہو گئے میں اس حلکے کو اس لئے جانتا ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں میں اس حلکے کو اس لئے بھی زیادہ جانتا ہوں میری جمپل وہاں کی ہے میں پیدا ہی وہی پہ ہوا تھا تو میں ذرا تھوڑی سی پولٹکس وہاں کی انڈرسٹینڈ کرتا ہوں میں وہاں کا جو سنٹیمنٹ اس وقت سمجھ رہا ہوں میرا خیال میں میری رائے ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں میں اتنا پرفیکٹ انسان نہیں ہوں میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے میں خود یہ ڈسکلیمر دے رہا ہوں تو میں نے یہ رائے دی تھی کہ جی اگر میرا خیال میں اگر عمران خان صاحب کھڑے ہو گئے نواز شریف صاحب کی اس سیٹ پہ ان کے سامنے تو شاید نواز شریف صاحب کو جیتنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے بڑا کانٹے کا مقابلہ ہوگا میرے خیال میں اگر ایسا ہوتا ہے میری نظر میں تو پاکستان کے تمام حلقوں میں سب سے بڑا مقابلہ یہ ہوگا کہ نواز شریف اور عمران خان دونوں آمنے سامنے آکے کھڑے ہو جائیں یہ بہت بڑا مقابلہ ہوگا لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اگر فری اینڈ فیر ایتھے ایوی پاؤویج کہ اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہوا تو شاید نواز شریف صاحب کو جو ہے یہ سیٹ بچانا ان کے لئے مشکل ہو جائے گا اس پہ سیاست ڈاٹ پی کے جو اکثر مختلف کلپس وغیرہ جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں انہیں نے میرا یہ کلپ بھی شیئر کیا حماد حضر صاحب نے اس پہ ٹویٹ کیا انہیں نے کہا صرف عمران خان ہی نہیں کوئی بھی تحریک انصاف کا ٹکٹ ہولڈر وہ لاہور کی سیٹ بہ آسانی جیت جائے گا بلا وجہ ہی نون لیگ پیروں میں نہیں گرتی پڑھ رہی کہ الیکشن نہ ہو کسی طرح لیکن الیکشن ہو کے رہیں گے اور صرف عوامی فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے کہ ان پر حکومت کون کرے گا اچھا اس میں اب مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے ایتھے تھوڑا جا اختلاف کہ اگر کوئی بھی پی ٹی آئی کا بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے اگر اس حلقے سے اب یہاں پہ بھی لے اگر اس حلقے سے عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کے خلاف کھڑے ہوئے تو میرا خیال میں عمران خان صاحب جی جائیں گے لیکن اگر عمران خان صاحب خود نہ کھڑے ہوئے اور کسی اور کو ٹکٹ دیا نواز شریف کے خلاف پھر نواز شریف جیتیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھئے گا یہ ایک بڑا ایک کلیر کٹ یہ ہے کہ اگر پارٹی کا سربراہ کھڑا ہوتا ہے جس طرح عمران خان صاحب نے سات آٹھ مختلف زمنی الیکشنز کے اندر وہ خود ہی جا کے کھڑے ہو گئے تھے مجھے ایکزیکٹ نمبر نہیں یاد لیکن وہ خود کھڑے ہو گئے تھے تو پارٹی چیئرمن ہونے کی وجہ سے کیونکہ وہ خود کھڑے ہوئے تھے آپ کو بیس پچیززار ووٹ اہمی بیچ میں آ جاتا ہے میں طرح لوگ ووٹر جو ہیں وہ کہنے ہیں وہ یہ ساڑھے ہلکے تو آیا ہے عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہے ان کی جگہ کوئی اور اگر ہو نا تو شاید وہ پل نہ ہو اس کی شاید وہ ووٹر کو اتنا کنونس نہ کر سکے کہ تو باہر نکل لیکن چونکہ پارٹی چیئرمن خود ہوتا ہے تو وہ بندہ بھی باہر نکال لیتا ہے تو اس لئے یہ ذرا حماد عزیز صاحب کی بات کر رہا ہے اور دوسری بات یہ وہ لہور سے وہ بھی پولٹکس کرتے ہیں پورے لہور کے بارے میں یہی کہیں گے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ پورا کا پورا لہوری سویپ کر کے لے جائیں گے ایسی بات بھی نہیں ہے مطلب یہاں پہ چند ہلکے ایسے ہیں جہاں پہ نون لیک باقی تگڑی ہے لیکن لیکن اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہوں میں اب ایک اور رائے دینے لگا ہوں اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہوں میرا خیال میں لہور مسلمی نون کے ہاتھ میں نہیں رہے گا میری یہ رائے ہے دوزار تیرہ کے الیکشنز کو اٹھا کے دیکھیں دوزار اٹھارہ کے الیکشنز کو اٹھا کے دیکھیں اور اب دوزار تیس کے الیکشنز کو اٹھا کے دیکھیں میرا خیال میں نون لیک شاید مجورٹی نہ لے جا سکے اب یہ نہیں ہے کہ وائپ آؤٹ ہو جائے گی لیکن میرے خلال میں میجورٹی نہیں لے جا سکے گی یہ میری رائے ہے ہو سکتا ہے آپ اختلاف کریں آچھا جی اب آج ہیں عادل راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا سکرین شاٹ لگایا انہوں نے فیصل وارڈا صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا موبینہ طور پر فیصل وارڈا کو جنرل فیصل نسین نے ان کی ویڈیوز دکھار کر بلیک میل کیا ہے ساتھ ہی اگلی حکومت میں عودے کا لالش دیا سندھ حکومت کو خصوصی ہدایات دے کر کے رینجز اور پولیس کی سیکیورٹی فرہم کی مقصد سلیشن پی ٹی آئی میں بغاوت اسٹیبلشمنٹ کو عرشو شریف کے قتل سے بری ضرمہ کرنے کا بیانیاں بنانا تھا فیصل وارڈا صاحب کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ جنرل فیصل نسین نے کوئی ان کی ویڈیو جائے وہ ان کو دکھائی ہے یہ انہوں نے کہا اور بعد میں اس کے بعد اسی سکرین شاٹ کے اوپر انہوں نے لکھا ہو گیا کنفرم فیصل وارڈا صاحب نے اس بات کا جواب دیا انہوں نے اچھا میں ایک پہلے ریکویسٹ اس تھریڈ پہ آگے چلنے سے پہلے بچے اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہوں نے سارتے کر لو کمرے تو باہر کٹو انہوں نے سارے انہوں نے کمرے تو باہر کٹو یا انہوں نے کمرے تو باہر کٹو یا ہیڈ فون پا لو کیونکہ آگے گفتگو جو ہے نا وہ بڑی ذرا دوسری سائیڈ پہ جا رہی ہے تو بڑے ہی دیکھیں برائے مربانی بچے نہ دیکھیں یہ ڈسکلیمر میں پہلے دے رہا ہوں اب اس کے جواب میں فیصل وارڈا صاحب نے آگے سے ٹویٹ کیا عادل راجہ میری جس ویڈیو کا تو ذکر کر رہا ہے اس میں یہ بتانا بھولیا ہے کہ میری ویڈیو میں تیرے گھر والے میرے ساتھ ہیں دیکھ کر مزا آتا ہے تیرا چینل بند ہونے کے بعد تو انٹرنیشنل بھکاری بن گیا ہے روز بھیک مانگنے کی اپیل کرتا ہے ایک کام کر میری جو ویڈیوز تیرے گھر والوں کے ساتھ ہیں وہ اپلوڈ کر دے کچھ پیسے میں تجھے دے دوں گا جو تیرا اصلی کام ہے دوبارہ میں کہہ رہا ہوں پلیز بچے مت دیکھیں بڑی عجیب قسم کی گفتگو ہے عادل راجہ صاحب نے آگے سے ٹویٹ کیا سنا ہے فیصل وارڈا کراچی میں یہ چلاتا ہے پیپ چلاتا ہے تمام امیر اور طاقتور لوگوں کو بالخصوص جرنیلوں کو شراب اور عورتیں فرہم کرنا اس کا دھندہ ہے اس سلسلے میں کراچی کا جانا مانا ہے بتا کیا یہ سچ ہے فیصل وارڈا نہیں پتہ نہیں کیا لکھا میں بول ہی نہیں سکتا بول یا ایم ڈی پی ٹی وی کے ساتھ اس کے دفتر میں کون پکڑی گئی تھی وہ بتاؤں یہ عادل راجہ صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا مجھے نہیں پتا ہے کس کے بارے میں بات کریں آگے سے پھر فیصل وارڈا صاحب نے دوبارہ ٹویٹ کیا انہوں نے کہا عادل راجہ اگر تجھے سب کچھ میرے بارے میں پہلے ہی پتا تھا تو تُو نے پہلے کیوں نہیں لکھا میں یہی چاہتا تھا کہ تیری اصلیت دنیا کے سامنے آئے کہ تُو کتنا گراوہ اور گھٹیا انسان ہے اور تُو کتنی تیری سے جھوٹ اور الزامات لگاتا ہے تیرے گھٹیاپن کی پہلی مثال یہی ہے کہ تُو اپنی بزرگ ماں کو پاکستان چھوڑ کر بھاگا ہوا ہے اب تُو ہی بتا دے کہ تیرا پہلا ٹویٹ میرے بارے میں ٹھیک ہے یا دوسرا عادل راجہ میں تیری بیگم کی دل سے پی ٹی وی کے زمانے سے ہی عزت کرتا ہوں جس کا ذکر تُو نے کیا ہے عادل راجہ میں تیری ہر بات کا جواب تب دوں گا جب تُو میری ویڈیوز جو تُو کہہ رہا ہے کہ تیری فیملی کی ساتھ ہے جس کو دیکھ کر تُو اکیلے مزے لیتا ہے اور سوشل میڈیا پر پوست نہیں کرتا پہلے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر پوست کر پھر آگے میرے بارے میں کوئی بھی بات کر سپیشل لفن رگارڈ سو یور فیملی یہ فیصل باڑا صاحب نے کہا فیصل باڑا صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا کہ جی ٹیم میمبر اے آر وائی مسٹر اے آر وائی سلاش ٹاوٹ سلاش ڈی ڈی مسٹر اے یو سلاش ٹاوٹ انتظار کر رہا ہوں کہ عرشت شریف کی خالہ کے سوالوں کے جواب کب دو گے میرے خلاف جس ڈرو نے تمہیں لانچ کیا ہے کیا تکلیف یہ ہے کہ جس شہزاد اکبر کو تم نے ہیرو بنایا اس کو میں نے زیرو بنا دیا اللہ کی مہربانی سے یا وہ جھوٹا ثابت ہو گیا میرے ہاتھوں یا پھر سب سے زیادہ اعتراض اس چیز کا ہے کہ میں نے یہ بتا دیا چینلز کو کہ جب عرشت شریف شہید کو سازش کے ذریعے دبائی سے کینیا بجوا رہے تھے تب شہزاد اکبر دبائی میں کیا کر رہا تھا تم لوگوں کو یہ فکر تو نہیں کہ شہزاد اکبر کے علاوہ کون لوگ دبائی میں موجود تھے بتاؤ گے وقت آگیا ہے انشاءاللہ عرشت شریف شہید کے قاتلوں کو منتقی انجام تک پہنچانے کا یہ فیصل وارڈا صاحب نے ای آر وائے کے بارے میں ٹیم میمبر ای آر وائے کے بارے میں مجھے نہیں پتا ہے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے ویسے مجھے پتا ہے لیکن میں نام نہیں لینا چاہتا میں نام نہیں لینا چاہتا بس میں صرف اس کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپس میں جو ہے وہ انٹریکشن ہوا ہے عمران خان صاحب کا جو انٹرویو ہے وہ میرے خیال میں اگلے وی لاغ میں ڈسکس کر لیتے ہیں بہت لمبا آلیڈی وی لاغ ہو گیا ہے تو میں آپ کو مزید نہیں تنگ کرنا چاہ رہا اگلا وی لاغ دیکھ لیجئے گا اس میں ڈیٹیل سے بڑا لمبا انٹرویو ہے ڈیٹیل سے اس کو بیٹھ کے جو ہے وہ میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ آپ سے اگلے وی لاغ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ